اختلاف کے سیاسی جمعاتوں پر مشتمل تاریخ تحفوز یا عین پاکستان کے سربراہ جناب محمود خان اچھکزی صاحب تاریخی انسان صدر دعوت شاہ کاکڑ صاحب سنی اتیاد کے قیادین میرے جمعات کے سیاسی قیادین اور مختلف سیاسی جمعاتوں پر ورکرز اور کوئی ٹائیٹمنٹ ساتھیوں جیسے کہ مجھ سے قبل آج کی اس اتجاجی جلسے کے حوالے سے میرے ساتھیوں نے بات کی میں بھی مختصراً اتنا کہوں گا کہ پاکستان تائف تحفظ تاریخ پاکستان آئین کے لیے جو آلینس تشکیل دیا گیا یہ پاکستان پاکستان میں یہ واحد ایسا ایک اتیاد اور آلینس ہے یہ اس لئے نہیں بنا کہ اس ملک میں کسی جمعات کو اقتدار بھی بٹھائے یا کسی جیزی جمعات کو اقتدار بھی دخل کرے یہ سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو جناب محمود خانہ چکزی صاحب کے قیادت میں پاکستان بر میں آج پیسلہ ہم نے مبہ مختصراً بات کروں گا اس بات کا پیسلہ ہونا ہے اور اس وجہ سے یہ تاریخ میں ہوتا ہے یہ آلینس بنا ہے کہ اس ملک میں عکمرانی حق یہ عوام کی ہوگی یا یہاں عوام کے تنخواہ پہ اس کے ٹیکس پہ پلنے والے وہ سرکاری ملازم ہوگے جو پچھتر ساتھ سے اس ملک میں مصلت ہے آج آج آپ ساتھیوں دیکھیں جب سے یہ تاریخ بنی مختلف سبوں کے دوروں پہ جب ہم گئے پارٹی قیادت کے ساتھ اس آلینس کے قیادت کے ساتھ تو پاکستان کے ہر باشعور شخص چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ دانشور ہو اس نے اس اتحاد کو اس بنیاد پہ کہا کہ یہ پہلا آلینس ہے اور پہلا اتحاد ہے کہ وہ اس ملک میں ایک سیاسی تبدیلین آنے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے ساتھیوں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں میرے ساتھیوں نے ذکر کیا کہ جس بنیاد میں آج اس مینگائی کے خلاف اس ملک میں اس صبح میں آزاروں کی تعداد میں جو سیاسی ورکر ادانشور اللہ بتا کیے گئے ہیں اس کے خلاف اور یہ جو نامنیات عظم استقام آپریشن کے نام پہ ایک بار پھر سرزمین بلونچستان اور سرزمین پشترخواہ کو اپنے مخالبین سے پاک کرنے کے لئے یہ سازد کی جاری ہے اس کے خلاف اور عمران خان اور تمام سیاسی قیدوی کی آزادی کے لئے لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہماری جدوجد ہماری سیاست محمد خان اچرزی صاحب یہ کوئی آئیسہ نام نہیں ہے کہ اس لئے کہ والد صاحب نے اس کی سازی پارٹیوں نے جب یہ پاکستان نہیں بناتا اس وقت بھی یہ سرزمین کی آزادی کے لئے تحریک چلائی سردار اختل جان مینگل وہ ایک جیسی تاریخی شخصیت سردار اطولا مینگل صاحب کے پرزند ہے وہ آز نہیں سہیدرو سال پہلے انہوں نے اپنے اتابرین کی اس تحریک کو دوام بخشنے کے لئے یہ سرزمین کو یہ سرزمین کے لوگوں کو اپنے وسائل پہ اختیار دلانے کے لئے جدوجد کی قربانی دی آج وہ کہتے ہیں آج وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو عمران خان کو پھر اس کا باپ بھی رہا کریں گے جس شخص کو جس شخص کو میں اس لئے آج کہتا ہوں کہ جب عمران خان اس وقت یہ جو آج جو نعراج بیانیاں اس نے لگا ہے پاکستان بر کے عوام کو لوگوں کو آج ہمارے وہ بھی لیڈر بنے جو پاکستان کے تین کروڑ عوام اس کو ایک وحیہ ہوت دے سکتے ہیں آپ نے اس سے بلا بھی چھی لیا اس کا انتخابی نشان چھن کے باوجود لوگوں نے اس میں اعتماد کا اظہار کیا آج وہ جیل میں ہیں جو چھوڑتے ڈاکوتے بدماشے وہ اقتدار پر بیٹے ہوئے ہیں یعنی یہ بلوچستان کا کونسا شخص ایسا ہو کہ وہ شعبہ شریف کو نہیں جانتا ہو یا سرپراز بکٹی کو نہیں جانتا ہو یعنی سرپراز بکٹی آج سرپراز بکٹی بھی کہتے ہیں کہ جس طرح شعبہ شریف اور اس کے یتیم یہ جو سیاسی ورکر ہے جو عوام نے مسرط کر دیا جو اس ملک پہ آج جو مہنگائی ہے ساتھ ایک بجلی کے ساٹھ روپے پہ ایک یونٹ آپ لوگوں کو مل رہا ہے آپ یہ علم ہے کہ یہ ساری مہنگی بجلی آئی پی پیز کے ذریعے اگر اس ملک عوام پہ کمیشن لے کر عرب حرف ہے کہ یہی شعبہ شریف تھے یہی ٹھولا تھا جو اس ملک کو یہ توفہ دیا آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف آپ لندن میں جتنی بھی شریف خاندار کے صرف لیٹ میں باقی جائدات کا حساب نہیں لینا چاہتا جتنے ان کے بلوچستان کے بجٹ کے برابر ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آیا یہ سرمایہ جو پاکستان کے عوام کا لوٹ کر کے بیرون ملک خزانے مجاہداد بنائے آج تم کہتے ہوں کہ پاکستان جس رتیاز دو چار ہے یہ آج جو سیاسی عتیم ایک بار پھر اوٹ کر جس طرح چند جنہوں پہلے بنو میں ایک پرامن اتجاج تھا یعنی اس کا ایجنڈا بنو کے لوگوں کا صرف نمان دیئے تھا کہ ہم مفسد پیسر زمین پہ دشت گردوں کے اس حرکت کو دیکھنا نہیں چاہتے جو سرکاری اداروں کے درف سے اس کو اگلاج کیا جاتا ہے اس نے آمن چاہا اور آمن کے نتیجے میں اس پہ گولیا چلائی آج آج بھی یہ دیکھیں یہ میں ایک آفتے سے دیکھ رہا ہوں ایک بچی جو ہے وہ ڈیکٹر مارنگ بلوج اس نے اٹھائیس تاریخ بلوج ریجیتی کے نام سے گوادر میں اٹھائیس تاریخ وہ اعلان کیا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ اس سرزمین پہ تمام مسائل تم لوٹ کر کے وہ جو ان کے آواز اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں اس کو تم نے لا پتہ یا اس کے لاشے پینک دی گئے وہ ایک جیتی کے نام پی نہ ان کے پاس آسلح ہے نہ لوگوں کو یہ سیاسی اتیم اٹھ کر کے روزانہ اخبارات میں اب دیکھے وہ اعلانات کر رہے ہے کہ یہ ملک کو جگڑے کرنا چاہتے یعنی اندازہ لگا ہے کہ ایک بچی سے تمہاری عیمت اور غیرت ہوئی ہے کہ ایک بچی سے ڈرتے ہو مسلط زبردست کی اس ملک پہ اس ملک مسلط ہو تو آج تحریک تحبوزی آئین پاکستان محمود خان اچھکزی صاحب اور سردار اخترجان مینگل صاحب یا عمران خان صاحب اور دوسرے قائدین کے سربراہی میں میرا یقین اور ایمان ہے یہ ایسی قیادت ہے کہ وہ پاکستان کے اغوام کو ابلوچستان کے اغوام کو یہ آپ کو دلا کے رہیں گے نہیں تو آپ نے سر قربان کریں گے کسی سے کمپروماز نہیں کریں گے تو اسی چند الفاظ کے ساتھ مجھے تو زیارتواز صاحب نے پہلے ہی کہا کہ مختصہ ظرن وقت کم ہے مجھے نے بھی تقریر کرنی ہے تو میں ان چند الفاظ کے ساتھ اور پشتون ایک شہر کی شیر پہ آپ سے رخصت لوں گا وہ کہتے کہ سرسی پشتن دازور اور بیزور رند تشتی سرسی پشتن دازور اور بیزور رند تشتی خلد استبداد پا پریاندون مات ادائی نسی زب میں دکڑے پر سو دانگر چی پشتون گر تم دیکھ پشتون پا